رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ بندے کے مال کے صرف تین صورتیں ہیں جو وہ کھا کر ختم کر دے یا پہن کر بوسیدہ کر دے یا وہ کسی کو دے کر ختم کر دے اس کے علاوہ جو مال ہے اس کو وہ لوگوں کے لئے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرگیاں رکھنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ راضی ہوتا ہے بندہ جب کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے یا پی کر اس کا شکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی اور آدمی گناہوں کے اتقاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ ان کے مالکوں کے لئے قوت کی چیز ہے اور بکریاں باعث برکت ہیں اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے بلائی بندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانتدار ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے آگ سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے کر سہی اور اگر اسے نہ پاسکو تو بھلی بات کے ذریعے معذرت کر کے ہی سہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے